اعوذب اللہ حیمن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آپ سب کو ویلکم ایک مرتبہ پھر آرلائن کلاسز میں بچوں پچھلے ویڈیو لیکچر میں ہم نے چیپرہ ٹو سٹارٹ کیا تھا بوٹنی پورشن ہم کر رہے تھے اور آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم موس امپورٹنٹ کرشن پڑھنے جا رہے ہیں جو تقریباً پاس پیپرز میں ہر سال نظر آتا ہے ہمیں مومنٹ ان پلانٹس ویڈ اگزامپل اس کوشن سے ایم سی کیوز بھی بنتے ہیں اور اس سے ایک ڈیٹیل کوشن بھی آتا ہے ہمارے پاس ہم نے سٹارٹ جب کیا تھا اس وقت مومنٹ اور لوکوموشن کا فرق جانا تھا ہم نے اگر ہم اپنی باڈی پوزیشن چینج کرتے ہیں تو اسے ہم لوکوموشن کہتے ہیں اگر ایک ہی جگہ پر رہتے ہوئے ہم اپنے باڈی پارٹس موف کرتے ہیں تو اسے ہم مومنٹ کا نام دیتے ہیں پلانٹ مومنٹ کرتا ہے چونکہ پلانٹ اپنی جگہ تبدیل نہیں کر سکتا بہت سارے بچوں کا کانسپٹ کلیر نہیں ہوتا تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ سر پلانٹ موف کیسے کرتا ہے تو مومنٹ کا مطلب تھا ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے باڈی پارٹس کو چینج کرنا دیفینیشن کیا ہوگی سر کوئی بھی اسٹیمولیس باہر آ رہا ہے کوئی بھی چیز آپ کے طرف آ رہی ہے سب اس کے رہاں بیٹھے ہوئے اور کوئی آپ کے آنکھ کی طرف کوئی چیز پھیکتا ہے تو آپ فوراں سے پلک جپکتے ہیں یہ آپ نے کہا کیا آپ نے اس سے بچنے کے لیے مومنٹ کی اپنے آئی لاشز کی کتنی طرح کی مومنٹ ہوگی صرف پلانٹس میں دو طرح کی مومنٹ ہوگی ایک کو ہم نام دیں گے آٹونومک مومنٹ اور ایک کو ہم نام دیں گے پیراتونک مومنٹ کبھی کبھی پیپر میں آٹونومک مومنٹ الادہ سے لکھنے کے لیے بھی آ جاتی ہے اور کبھی کبھی یہ کمبائنڈ کوشن بھی پوچھا جاتا ہے آٹونومک کو میک اور نام دیتے ہیں اسپونٹینیس اسپونٹینیس کا مطلب ہوتا ہے فوراں مومنٹ وچ اکرز جو ٹو انٹرنل اسٹیمولی فیکٹر انہرنٹ انسائیڈ دہ پلانٹ باڈی اٹسیلف اگر کوئی اسٹیمولیس پلانٹ باڈی کو اپنے اندر سے ملتا ہے تو اسے ہم نام دیتے ہیں آٹونومک یا اسپونٹینیس مومنٹ کا یعنی باہر سے کوئی اسٹیمولیس نہیں آ رہا اس کی کتنی ٹائپس ہو سکتی ہیں سر اس کی تین ٹائپس ہیں ایک کو ہم نے نام دیا ہے لوکوموٹری مومنٹ کا ایک کو ہم نام دے رہے ہیں گروت کروچر مومنٹ کا اور ایک کو ہم نام دے رہے ہیں ترگر مومنٹ کا یہ ون بے ون کر کے پڑھتے ہیں ان کو پہلی ہیڈنگ تھی ہماری لوکوموٹری مومنٹ مومنٹ آگ ہول پلانٹ باڈی اور ان آرگن اور مٹیرل ویدن آ پلانٹ سل پلانٹ شن کے اندر اگر کوئی مومنٹ ہو رہی ہے جسے آپ دیکھ نہیں سکتے جیسے اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو میں کہوں گا بلٹ سرکولیٹ کر رہا ہے ہماری باڈی میں کیا آپ اسے دیکھ سکتے ہیں نہیں سر ہم بلٹ سرکولیشن دیکھ نہیں سکتے لیکن پتا ہے کہ بلٹ سرکولیٹ کر رہا ہے بلکل ویسی ہی پلانٹ کے اندر جو سائٹو پلازم ہے وہ موف کرتا ہے کروموزوم موف کرتے ہیں سیل ڈیویجن کے وقت یعنی میٹوسیس اور میوسیس کے وقت تو آپ اسے دیکھ تو نہیں سکتے ہیں لیکن یہ لوکوموٹری مومنٹ ان کی باڈی میں ہو رہی ہے نیکس مومنٹ کو بیٹا ہم نام دیتے ہیں گروت کرویچر مومنٹ کرویچر ہم کہتے ہیں کسی بھی کرو چیز کو کیا ہوگی گروت کرویچر مومنٹ ہم کہیں گے سر change in the form and shape of a plant اور plant organ due to difference in ratio of growth of different parts of the plant سپوز کیجئے دو دوست ہیں ایک تیز بھاگتا ہے ایک سلو بھاگتا ہے اور ہم نے ان کے پاؤں ایک ساتھ باندی اور کائے بھاگیں تو ایک تیز بھاگ رہا ہے ایک سلو بھاگ رہا ہے ابھی سیدھا نہیں بھاگ سکتے تیڑا بھاگنا شروع کر دیں گے جو تیز بھاگ رہا ہوگا وہ دوسرے کو گھسیتہ بھاگی لے کر جا رہا ہوگا اور اس طرح سے اس کی مومنٹ turn ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اس کی مومنٹ میں problem ہونا سٹارٹ ہو جائے گی تو ہم کہتے ہیں کرو آ رہا ہے اس میں بلکل ویسی پلانٹ میں بھی دو پارٹس roots اور shoots ہیں یا shoot کے اندر سیلز ہیں ایک کی مومنٹ فاسٹ ہے ایک کی مومنٹ سلو ہے تو اندھی انڈ کیا ہوگا وہ ایک کرو بنائیں گے اور اس کرو کو ہم نے کیا نام دے دیا ہے growth curvature movement کا اس کی بیٹا دو ٹائپس ہے natation اور nasty natation کیا ہوگا the growth tip of young step move in zigzag manner due to alternate changes in growth on the opposite side of apex apex کہتے ہیں top part کو اگر zigzag movement آپ کو نظر آ رہی تو اسے آپ کیا نام دیں گے natation کیا example ہوگی movement of clamber around any rope as found in railway crupper آپ لوگ نے money plants دیکھے ہوں گے کچھ ایسے plants ہوتے ہیں restaurants کی گیٹ پر لگے ہوئے ہوتے ہیں جو پورا اس پر real ونی بھی ہوتی ہے گھومے بھی ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے اس کو ہم نے پہنائے ہوئے ہیں plants یہ movement بیٹا کہلاتی ہے natation movement second ہمارے پاس nasty when the process of growth occurs in different manner ایک part slow move کر رہا ہے ایک part fast move کر رہا ہے ایسی movement کو ہم نے نام دے دیا nasty movement کا اس کی دو ٹائپس ہیں epinastic and hyponastic یہ کیا ہوتا ہے epinastic کیا ہے epi ویسے کہتے ہیں بیٹا ہم اوپر کے پارٹ کو اور hypo کہتے ہیں نیچے کے پارٹ کو کہتے ہیں epi dermis ہے تو epi مطلب اوپر ہے ہم کم نیچے جو پارٹ ہے اس کو ہم hypo کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم epinastic کو کیسے define کریں گے when faster growth occur on the upper side of the organ upper side پر faster growth ہے تو کیا کہہ دوگے اسے epinastic اور اگر lower side پر ہے تو کیا کہو گے اسے hypo nasty ٹھیک ہے یہ والی بات بھی ممید کر رہا ہوں ہم سمجھ چکے تیسری beta type اس میں target movement target pressure کو پہلے بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی اگر ہمارے پاس ایک plant cell ہے اور اس plant cell کو ہم نے water solution میں رکھ دیا تو water اندر آنا سٹارٹ ہوگا لیکن plant cell burst نہیں کر سکتا چونکہ plant cell میں کیا موجود ہے صرف plant cell میں cell wall موجود ہے وہ اسے سخت کر دے گا اور اسی سختی کو ہم نام دے رہیں ترجٹری دیکھیں آسان لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کریں تو ہر چیز آسان ہے ہم ان لفظوں کو بہت مشکل سمجھتے ہیں پتہ نہیں ترجٹ کیا ہوگا آسان لفظوں میں ترجٹ کا مطلب ہے سخت ہونا plant کا ٹھیک ہے movement occur due to change in turgidity and size of the cell as a result of lose or gain of water is called as target movement water in ہونا water out ہونا سے plant اگر move کر رہا ہے تو اسے ہم نام دے رہیں target movement کا example کیا ہے touch me not plant کی ہم کہتے ہیں water کی وجہ سے اس کی cells change ہونا start کرتے ہیں یہ تو پہلی type تھی ہماری پاس جسے ہم نے نام دیا تھا autonomic movement کا second bit ہماری پاس time باتی ہے paratronic movement یہ کیا ہوتی ہے sir movement occur due to external stimuli یہ mcq میں پوچھا جاتا ہے internally اگر ہو رہی ہے تو ہم نے کیا نام دیا ہے ہم نے نام دیا ہے autonomic کا اور اگر externally ہو رہی ہے تو ہم کیا نام دے رہے ہیں paratronic اس کو ہم induced movement بھی کہتے ہیں اس کی کتنی types ہیں sir اس کی دو types ہیں nastic movement and tropic movement آئیے پڑھتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں number one nastic movement the non-directional movement of part of the plant in response to external stimuli is called as nastic movement یعنی کوئی confirm direction نہیں ہے کام move کر رہے ہیں جہاں stimulus وہاں movement start کر دی یہ movement usually ہم leaves میں دیکھتے ہیں اور petals میں دیکھتے ہیں flower کے چار ورز ہوتے ہیں نا kallax korola endosium ganosium ایک میں sepal ہوتا ہے ایک میں petal ہوتا ہے سر بچے پرشان ہوتے ہیں کس میں sepal ہے کس میں petal ہے تو ہم اسے یوں یاد کرتے ہیں کہ korola گاڑی ہوتی ہے اس گاڑی میں پیٹل لگا ہوتا ہے تو اس سے یاد کر لو کہ korola میں petals ہیں اور جو بج گیا kallax سیپل ہیں کتنی طرح کی ناسٹک مومنٹ ہوں گی سر دو طرح کی photonastic اور heptonastic لفظ کیا ہے photo کا مطلب ہوتا ہے light اگر light کی وجہ سے ہو رہی ہے example kia ہے sir the flower open and close due to light intensity کچھ ایسے flowers ہوتے ہیں جو morning time میں ہم کہتے ہیں open رہتے ہیں اور night time میں کہتے ہیں close ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم کیا نام دیں گے اس کو ہم نام دیں گے photonastic movement کا next ہمارے پاس example ہی heptonastic movement یہ کیا ہوگا sir the nastic movement occurs due to touch of any organism heptonastic movement میں اگر آپ plant کو touch کرتے ہیں اور move کرنا start کرتا ہے تو سے ہم نام دیں گے heptonastic movement کا اب دوسری type پہلے آپ کے پاس nastic تھی second آپ کے پاس tropic ہے لفظ tropic کا مطلب کیا ہے to turn to move یہ سب آپ لکھنا ہوگا جیسے آپ کے notes بنتے ہیں بلکل ویسے آپ ان چیزوں کو بھی اپنے پاس answer میں note کر رہے ہوں گے ایسی movement کو ہم نام دیں گے tropic movement کا اس کی کتنی types ہیں سر یہ تمام اس کی types ہیں phototropism geotropism chemotropism hydrotropism thicmotropism نام سمجھ میں آ جائے گا بات آگے clear ہو جائے گی سر photo کا مطلب کیا ہوتا ہے light اگر یہ movement کس کی وجہ سے ہے light کی وجہ سے تو کیا کہلائے گا phototropism اب ذہن لگاؤ کہ light کی طرف plant کا کون سا organ جاتا ہے سر stem جاتا ہے light سے دور plant کا کون سا organ جاتا ہے سر root جاتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں example میں positive phototropism stem میں ہوتا ہے negative phototropism root میں ہوتا اب جیو کا کی طرف جاتی ہے سر root کون سے دور جاتی ہے سر stem تو اب یہ الٹا ہو گیا root میں positive geotropism ہو گیا اور stem میں negative geotropism ہو گیا اب آجاؤ chemical پر تو chemical کیمو مطلب اگنس chemical is called as chemical example ہے فنجائے move کرتے اس کے high free جو cells move کرتے according to chemical پھر آتا hydrotropism hydro مطلب water سر اگر water کی وضع سے movement ہو رہی ہے تو کیا کہلائے گا hydrotropism آپ نے یہ سنا بھی اور دیکھا بھی ہوگا جب درخت کٹتے ہیں کہیں پر تو اس کی جنے وہ دور دور تک گئی ہوتی ہے کہتے جہاں جہاں پانی ہوتا یہ وہ تک پہنچ جاتی ہیں تو پانی کی وضع سے movement کر رہی ہے hydrotropism کہلائے گا next ہمارے بس آتا ہے بیٹا thigmotropism 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 مطلب ہے touch اگر touch کی وجہ سے یا کسی ایک sensor کی وجہ سے movement ہو رہی ہے تو اس کو نام دے کو ڈراؤ کرنا ہے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ flow charts کیسے ڈراؤ کریں گے آپ اپنی copy میں اسے لکھنا start کریں گے پہلے locomotor movement top پر یا آپ movement in plant کی heading بھی لگا سکتے move in plant کی heading لگا دیں اس کے بعد اس میں سے دو ایروں نکالیں autonomic اور paratonic پھر autonomic پر lecture کو سننے کا اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ